سبر انسان کی سب سے بری طاقت ہے چپ رہنا سیکھیں خموش رہنا سیکھیں در گزر کرنا سیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زنگی میں کتنا حسن آتا ہے گصے کو پی جانا سہ جانا یہ آپ کو ایک عظیم ہستی بنا دے گا آپ کی دعائیں عرض سے جاٹ کریں خموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور عمل بھی آسان ہے لوگوں نے پوچھا وہ عمل کون سا ہے وہ عمل اس سنت والحسن و خلوق خموشی اور اچھے اخلاق زیادہ بولنے سے بہتر ہے خموش رہو خموشی میں نجات بھی ہے سواب بھی ہے دو جگہ پر خموش رہنا افضل ہے جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں تمہارے الفاظ کی قدر و قیمت نہ ہو ایک دفعہ حضرت علی رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو زیادہ بات کر رہا ہے حضرت علی قریب گے اور فرمایا اے شخص یاد رکھنا ہر سوال کا جواب جواب نہیں ہوتا ہمیں اکثر سوالات کے جوابات خموشی سے دینے چاہیے انسان کے لئے بہترین زیور خموشی ہے جو ہزار مسائل ختم کر دیتی ہے بات صرف وہاں کرو جہاں تمہارا بولنا تمہاری خموشی سے بہتر ہو منہ تمہاری اچھائی سچائی اور شرافت دنیا کے مزام میں تولی نہیں جائے گی دوستوں اگر دیکھا جائے تو خموشی بھی ایک جواب ہے خموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگار نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا اس لئے دوستوں جو انسان جتنا خموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے اس لئے ہمیں زیادہ بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے آج تک ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی